کیا ان ٹرانسمیسن لائن کو آپ دیکھ کے پتا کر سکتے ہو کہ یہ ہے کتنے کلو وولٹ کی لائن ہے آج کے بعد میں جرور بتا سکو گے کہ اس لائن کا آپریٹنگ وولٹیج کتنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہوتا تو وولٹیج ہی ہے کلو تو ہم لگاتے ہیں تاکہ بولنے میں اور لکھنے میں آسان رہے جیسے یوٹیوب والا کی ہے نا جیسے کسی ویڈیو پر ہجار ویو آتے ہیں تو یوٹیوب ون کے دکھاتا ہے تو یہاں گیارہ ہجار وولٹ کو 11 کے بھی بول دیتے ہیں سوٹ میں لائن کو پہچاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے انڈیا میں سٹینڈرڈ وولٹیج ٹرانسمیسن لائن کا ہے وہے کتنا ہے ہمارے انڈیا کا سٹینڈرڈ ٹرانسمیسن لائن وولٹیج 11 کے بھی 33 کے بھی 66 کے بھی 110 کے بھی 132 کے بھی 220 کے بھی 440 کے بھی and 765 کی یہی لائن ہوتی ہے ان کے علاوہ یہ دی کوئی بولتا ہے 11 کلو وولٹ سے 12 کلو وولٹ کی بھی لائن ہے تو وہے بھی نہیں ہوتی ہے ان کے علاوہ ایک لائن اور ہوتی ہے جس کو میں آپ کو آگے بتاؤں گا دوستو دھیان سے سننا ایک بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کچھ لوگ لائپ اڈا کے ویڈیوز کو 100% کوپی کر رہے ہیں اور میں کسی بھی چینل کو کوئی کوپی رائٹ اسٹرائے کیا کوپی رائٹ کلیم نہیں دینا چاہتا یار یہی سب سے بڑا ریجن ہے کہ مجھے چار سے پانچ دن ایک ویڈیو میں لگتے ہیں کیونکہ ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا اس کے بارے میں ریسرچ کرنا میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ اس کو ایک سیکنڈ میں کوپی کر کے ڈال دیتے ہیں یدی آپ خود ویڈیو بناتے ہو اور اس میں پانچ یا دس پرسنٹ یدی میرے ویڈیو کا یوز کرتے ہو تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے سبھی کو یار ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پورا ہنڈریڈ پرسنٹ ویڈیو کوپی کر دینا یہ تو گلت بات ہے نا یار اور یوٹیوب کی طرف سے بھی مجھے پتا نہیں کتنے ساری ویڈیوز کے نوٹیس آگئے کہ یہ ہے یہ ہے چینل ہے جنہوں نے آپ کے ویڈیوز کو ہنڈریڈ پرسنٹ یوز گیا ہے آپ ان پر ایک سن لے سکتے ہو پر میں یار کسی بھی چینل پر کوپی رائٹ دے کر اس کے چینل کی محنت کو خراب نہیں کرنا چاہتا تو آپ سے نمبر نیویدن ہے اور نیچے لائن کا وولٹیج لکھا رہتا ہے جیسے ون تھرٹی ٹو کیوی لائن تو آپ اس کو پڑ کر پتا کر سکتے ہو اور دوسرا طریقہ ہے جو ٹرانس میسن لائن کا ٹاور ہے اس کو دیکھ کر پتا کرنا اور یہی صحیح طریقہ ہے لائن کا پتا کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹاور بناتے ہی سب سے پہلے بورڈ کو ہی توڑ کر لے کر جاتے ہیں لوگ اب ایک سو دس کیوی کی لائن سے یہ دی اپن اوپر نکلتے ہیں تو یہاں پر سبی کے سبی ٹاور کی سائز بہت بڑی ہوتی ہے تو ان کو پتا کرنے کے لیے جو ٹرانس میسن لائن کا کنڈکٹر ہوتا ہے اس کو جب ٹاور پر سیٹ کیا جاتا ہے تو انسولیٹر کی ایک سٹرنگ لگی رہتی ہے اور اس سٹرنگ کے نیچے ٹرانس میسن لائن کا کنڈکٹر لگا رہتا ہے اب یہ جو انسولیٹر کی سٹرنگ ہے نا اسی سے پتا کرتے ہیں کہ یہ لائن کتنے کیوی کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انسولیٹر میں بلکل بھی کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے یہ ہے ٹاور کو اور ٹرانس میسن لائن کے کنڈکٹر کے بیچ میں دوری بنا کر رکھتا ہے تاکہ ٹرانس میسن لائن کے ٹاور میں کرنٹ فلو نہ ہونے لگ جائے اب اس انسولیٹر کو دیکھو یہ ہے ایک ڈسک ٹائپ انسولیٹر ہے اور یہ ہے صرف ایک ڈسک ہے اور یہ ہے ایک ڈسک 11 کیوی تک کا وولٹیج کو ایکسپٹ کر سکتی ہے اب یہ دی میں اس ڈسک کے آگے اور ایک ڈسک لگا دوں تو یہ ہے دونوں ڈسک 22 کیوی کو ایکسپٹ کر سکتی ہے یہ دی تین ڈسک لگا دوں تو 33 کیوی کو ایکسپٹ کر سکتی ہے اسی ٹائپ سے 132 کیوی کی لائن کے لیے ایک کنڈکٹر اور ٹاور کے بیچ میں 12 ڈسک لگی رہتی ہے اور ان ڈسک کو آپ کاؤنٹ کر کے پتا کر سکتے ہو کہ یہ ہے لائن کتنے کلو وولٹ کی ہے پر یہاں پر بھی ایک بہت بڑی پروبلم ہے جیسے 132 کیوی کی لائن ہے تو آپ کو وہاں پر موسکل سے 10 ڈسک دکھے گی دو تو ایک کھا جائے گا لیکن آپ کو کیا ہے کہ یہ ہے دھیان میں رکھنا ہے کہ جو انڈیا میں سٹینڈرڈ ٹرانس میسن لائن کا وولٹیج کتنا ہے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو جیسے 132 کیوی کی لائن میں 11 ڈسک لگی ہے تو ڈسک کے حساب سے تو 121 کیوی ہوتا ہے پر اسٹینڈرڈ ٹرانس میسن لائن کا وولٹیج 132 کیوی ہی ہے تو اس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہو کہ exactly کوئی بھی ٹرانس میسن لائن کا اوپریٹنگ وولٹیج کتنا ہے پھر بھی آپ کنپیوز ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کو بھی بتایا اور مجھے بھی بتایا کہ ٹرانس میسن لائن میں 3 فیز ہوتے ہیں اور ایک ارث کا کنڈکٹر ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے تو ٹوٹل ہوئے 4 کنڈکٹر پر ہوتا کیا ہے کہ کچھ ٹرانس میسن لائن میں 6 کنڈکٹر ہوتے ہیں اس ٹائپ سے اور ایک ہوتا ہے سب سے اوپر جس کو ارث وائر بولتے ہیں اب لائن کا وولٹیج تو آپ کو اسی ٹائپ سے پتا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا لیکن یہ جو لائن ہوتی ہے یہ دبل سرکٹ لائن ہوتی ہے اس پر ایک طرف لائن جا رہی ہے اور ایک طرف کوئی دوسری لائن آ رہی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ سب اسٹیشن کے اندر دو الگ الگ لائن جا رہی ہو یا آ رہی ہو اب آپ یہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ لائن کدھر جا رہی ہے اور کدھر سے آ رہی ہے اس کے لئے تو آپ کو سب اسٹیشن پر ہی جانا ہوگا اور وہی بتا سکتے ہیں پھر بھی آپ کنفیوج ہو جاؤ گے اس لائن کو دیکھ کر کچھ ٹرانس میسن لائن میں ایسے چار چار کنڈکٹر یا تین تین کنڈکٹر ایک ساتھ میں لگے رہتے ہیں ایک دم پاس پاس میں اور ٹاور کے ایک پوئنٹ پر کنیکٹیڈ رہتے ہیں اب اس لائن کا وولٹیج تو آپ انسولیٹر کی ڈسک کاؤنٹ کر کے پتا کر سکتے ہو لیکن یہ ہے لائن ہوتی ہے ایکسٹرا ہائی وولٹیج کی لائن جس کا وولٹیج 440 کیوی بھی ہو سکتا ہے 765 کیوی بھی ہو سکتا ہے اور 1200 کیوی بھی ہو سکتا ہے ویسے 1200 کیوی ہمارے انڈیا میں ابھی اوپریٹنگ وولٹیج نہیں ہے لیکن کچھ کنٹریز میں یہ بھی ہے جو ایکسٹرا ہائی وولٹیج کی لائن ہوتی ہے اس کے اندر ٹرانس میسن لائن کے لوسیس ہوتے ہیں اور لوسیس کے نام سن کر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کورونا لوسیس اس کورونا نے ٹرانس میسن لائن کو بھی نہیں چھوڑا تو اسپیسلی کورونا لوس کو کم کرنے کے لیے بندل کنڈکٹر کو کام میں لیا جاتا ہے یہ جو چار چار یا تین تین کنڈکٹر ہے یہ ایک ہی فیج کے ہیں ہر ایک فیج میں چار چار یا تین تین کنڈکٹر ہوتے ہیں اور اس طریقے سے تین فیج میں نو یا بارہ کنڈکٹر ہو سکتے ہیں ویسے یہ بندل کنڈکٹر والی لائن بہت لونگ ڈسٹینس کے لیے کام میں لی جاتی ہے اور ان بندل کنڈکٹر کے بیچ میں یہ اسپیسل لگا رہتا ہے تاکہ یہ کنڈکٹر آپس میں ٹچ نہ ہو اور ان میں سپارکنگ کریٹ نہ ہو اور بھی کچھ ریجن ہوتے ہیں ان کی بات میں یہاں پر نہیں کروں گا ورنہ آپ پکا گنفیوز ہو جاؤ گے یہ جو بندل کنڈکٹر والی لائن ہے یہ بھی ڈبل سرکٹ لائن ہو سکتی ہے اب میں آپ کو وہے لائن بتا دیتا ہوں جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا یہ لائن ہوتی ہے لو ٹرانسمسل لائن جس کو سوٹ میں ایلٹی لائن بھی بولتے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں سپلائی آتی ہے تو ہمارے گھر سے لے کر جو ہمارے گھر کے پاس میں سیٹی میں کسی گلی میں ایک ٹرانسپورمر رکھا جاتا ہے ایسا تو اس ٹرانسپورمر تک تو 11 ferry کی لائن آتی ہے اور یہ ٹرانسپورمر 11 ferry کی لائن کو 440 ولٹ تک ڈاؤن کر دیتا ہے جو سپلائی ہمارے گھروں میں آتی ہے اور اس لائن کو ایلٹی لائن بولتے ہیں اس کو آپ دیکھ کر پتا کر سکتے ہو کیونکہ اس پر بہت وائر ٹاکے رہتے ہیں اور جو الیکٹری سٹی کی چوری کرتے ہیں وہ اسی لائن پر اپنے وائر کو ٹانک دیتے ہیں اور جو 11 کیوی کی لائن ہوتی ہے اس پر کوئی بھی ایکسٹرا وائر نہیں ہوتا ہے 11 کیوی کی لائن میں جو انسولیٹر یوز میں لیتے ہیں وہ ہے پن ٹائپ انسولیٹر ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے اب یہ دی آپ کو یہ ہے کنپیوزن ہے کہ جب گھروں میں 220 وولٹ کام میں لینا ہے تو بھائی اتنے ہائی وولٹیج کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا دیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہو اب آپ کو یہاں پر ایک بات اور بتا دیتا ہوں وہے بھی آپ کو جاننا ضروری ہے یہاں پر یہ ہے جو انسولیٹر کی سٹرنگ ہوتی ہے ہائی وولٹیج لائن میں اس کو مرجی سے نہیں لگاتے ہیں اس کے پیچھے ریجن ہوتا ہے جیسے 132 کیوی کی لائن میں اس لائن میں 12 ڈسک ہونی چاہیے تو ٹاور کے اور کنڈکٹر کے بیچ میں ڈسٹینس کا فرق پڑے گا اور یہ ہے جو انسولیٹر کی سٹرنگ ہے نا اس کے اندر کیپیسٹی ایفیکٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹاور کے بیچ میں اور کنڈکٹر کے بیچ میں ایک چارج کریٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہے چارج اس ٹرانس میسل لائن کو اپیکٹ کرتا ہے اس میں لوسیس کو بڑا دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹاور میں بھی کرنٹ فلو ہونے لگ جائے اس لئے جو الیکٹریسٹی کے رول ہے ان کے حساب سے تو پوری کی پوری ڈسک ہی کام میں لینی چاہیے پر کرپسن کی وجہ سے لوگ بیچ میں کھا جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ چینل پر ویجٹ کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر سکتے ہو Thank you